اسلام علیکم قیز میں ہوں آپ کا اوست سخی سلطان اور آپ دیکھ رہے اس اس کرکٹ شو جی یا دوستو چینل پر نئے چینل کو لازمی سبسکراب کرے ویڈیو کو لازمی لائک کرے تاکہ اس طرح کے لیٹس نیوز کرکٹ کے سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر سکو جی یا دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ای پی ایل دو ازار چوبیس کے اوکشن کا ڈیٹ لائیو سٹریمنگ پاکستان میں کس ٹائم سٹارٹ ہوگا کام پہ دکھایا جائے گا انڈیا میں کسٹارٹ ہوگا کام پہ دکھایا جائے گا ای پی ایل دو ازار چوبیس کے اوکشن کام پہ ہونے جا رہا ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹیمز کے ریمیننگ پرس کے بارے میں بھی کہ ٹیمز کے پاس کتنے کتنے اب پیسے رہ گئے ہیں ریٹینشن کے بعد کہ وہ بڑے پلیئرز خرید سکے اس اوکشن میں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈیٹ کی تو جی آ دوستو ڈیٹ ہے 29 دسمبر آج کے دن یہ اوکشن دوبائی میں ہوگا کوکو کولا کے ارینہ میں جامپے فینس کو بھی اجازت ہوگا اپنے ٹیمز کو سپورٹ کرے اوکشن میں اگر بات کرے ٹائمنگ کی تو جی آ دوستو انڈیا میں ایک بجے یہ اوکشن سٹارٹ ہوگا تو پاکستان میں تھوڑے دیر بعد ایک بجے سے سٹارٹ ہوگا کیونکہ ٹائمنگ کا فرق ہے اس وجہ سے پاکستان میں ایک پندرہ ایک بیس تک سٹارٹ ہوگا اگر بات کرے لائیو سٹریمنگ کی تو جی آ دوستو انڈیا میں جیو سینیما پہ بھی لائیو سٹریم کیا جائے گا سٹار اسپورٹس پہ بھی لائیو نشر کیا جائے گا پاکستان میں تھوڑا لائیو سٹریمنگ کا ایشو بنتا ہے اس وجہ سے تو فیس بک پہ بھی آپ لوگ پاکستان میں لائیو دیکھ سکتے ہو یوٹیوب پہ بھی لائیو دیکھ سکتے ہو یہ اوکشن اور اسٹار سپورٹس کے موبائل ایپ پہ بھی دیکھ سکتے ہو آپ لوگ لائیو یہ اوکشن اگر ٹیمز کی ریمیننگ پرس کے بارے میں بات کرے تو گجرات ٹائٹن سب سے بڑے پلیئرز مہنگے پلیئرز خرید سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس 38 کروڑ پوائنٹ پندرہ لاکھ روپے ہے چانہ کنگز کی بات کرے تو چانہ سوپر کنگز کے پاس 31 کروڑ فور لیکس موجود ہے راجستان روائلز کی بات کرے تو 14 کروڑ پانچ لاکھ موجود ہے کلکتہ نائٹ ریڈر کے پاس 32 کروڑ سات لاکھ روپے موجود ہے مومبائی انڈینز کے پاس 17 کروڑ پچھتر لاکھ روپے موجود ہے سن رائزر ایدر آباد کے پاس 34 کروڑ روپے موجود ہے دلی کپٹلز کے پاس 28 کروڑ پانچی فائی فلک روپے موجود ہے روائل چیلنجر بینگلو روز کے بات کرے تو 23 کروڑ پچیس لاکھ روپے موجود ہے ان کے پاس پنجاب کنگز کی بات کرے تو 29 کروڑ ایک لاکھ روپے اور اگر لاکھناو سوپر جائنٹس کی بات کرے تو بڑے پلیئرز کی بات کرے تو گجرہ ٹائٹنز اور چھنائی سوپر کنگز بڑے پلیئرز لے سکتے ہیں کلکتہ نائٹ ریڈرز بھی لے سکتے ہیں سن رائزر ایدر آباد بھی لے سکتے ہیں کیونکہ ان کے پرس میں بہت زیادہ پیسے موجود ہے اس کے بعد آر سی بھی بڑے پلیئرز لے سکتے ہیں دلی کپٹلز بھی لے سکتے ہیں اور پنجاب کنگز بھی لے سکتے ہیں اگر بات کریں مومبئی انڈینز کی راجستان روائلز کی اور لکھناو سوپر جائنٹس کی تو ان کے پاس پرس میں کم پیسے موجود ہے تو وہ لوکل ٹائلنٹ کی طرف جائیں گے کم بیڈز لگائیں کیونکہ آل ریڈی ان کے پاس بڑے نام موجود ہے اس وجہ سے ان کے پاس پرس میں کم پیسے رہ گئی ہے تو آگے بھی آئی پی ایل کے دوہزار چوبیس کے ایڈیشن کے لیٹس نیوز آکشن کے لیٹس نیوز سکوارز کے حوالے سے نیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لازمی لائک کریں تو یہ تجیہ مارا آج کا ویڈیو ویڈیو بسند ہے ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل پر نا ہے چینل کو سبسکرائب کریں بیلے کینگ دوائے تک کرکٹ کے لیٹس نیوز سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر سکو تینکیو جی